اسلام علیکم ہورر سٹوریز کے ایک نیو اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مظہر ملک آپ سب کے پیار بھرے فیڈبیک کا کہانی کا سلسلہ وہاں تک پہنچنے لگا ہے جہاں پہ ہم 500 اپیسوڈ 500 اکسات 500 قسطیں مکمل ہونے والی ہیں اور یہ سارا کریڈٹ آپ لوگوں کو جاتا ہے آپ لوگوں نے اس کو پسند کیا فیڈبیک دیا تب ہی میں اس کو کانٹینیو کر سکا اور آپ لوگوں کیلئے سٹوریز ریکارڈ کر سکا جب 500 مکمل ہوں گی جیسے ہی ابھی ایک کے بعد تو ایک چھوٹا سا میسج آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور میں چاہوں گا اس میسج کو سن کے ضرور آپ لوگ اپنا فیڈبیک دیں ویڈیوز مجھے لیٹ ملے گی کوئی بات نہیں میں اس کو بعد میں ایڈٹ کر کے آپ کو دکھا دوں گا تو ایک اناؤنسمنٹ بھی ہے جو اس چھوٹی سی ویڈیو میں جو آپ لوگوں کو خوشی ملے گی اس اناؤنسمنٹ میں اناؤنسمنٹ کو سن کے کیونکہ وہ آپ کی ہی خواہش کے اناؤنسمنٹ ہے آپ ایسا چاہتے تھے ہورر سٹوری کے حوالے سے تو میں نے اسی حوالے سے ایک اناؤنسمنٹ بھی کی ہے مزید کوئی رائے دینا چاہیں گے تو آپ کومنٹس میں نیچے رائے بھی دیں گے انشاءاللہ آپ کے رائے کو آپ کی ہی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے مزید اس کو کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے میں فیصلہ کروں گا لیکن فائنل فیصلہ آپ لوگوں کا ہوگا آپ لوگ کیا چاہتے ہیں فائیو ہنڈڈ اپیسوڈ کے بعد آپ لوگوں کیا خواہش ہے کہانی کو چلتے رہنا چاہیے بند کرنا چاہیے زیادہ کر دینا چاہیے کم کر دینا چاہیے کوئی بھی رائے ہوگی اور مبارک بات کا میسیج دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ مجھے اس ویڈیو کے نیچے آپ ضرور دے سکتے ہیں جیسے ہی یہ فور نائنٹی نائن ہے جو اپیسوڈ میں ریکارڈ کرنے لگا ہوں اس کے بعد جب فائیو ہنڈڈ ہوگا تو آپ کو چھوٹی سی ایک ویڈیو دیکھنے کو ملے گی تو میں چاہوں گا ضرور آپ اس پہ اپنا نیچے کومنٹس دیں آج کی سٹوری جو میں سنانے جا رہا ہوں مجھے بھیجی ہے آسم صاحب نے پہلے بھی ان کی کہانی میں پروگرام میں شامل کر چکا ہوں انہیں نے جب یہ مجھے کہانی بھیجی تو میں ایک کچھ عرصہ پہلے جن کا نمبر آیا ہوا کہانی کا انہی کی کہانی پہلے سنانے جا رہا ہوں لیکن ساتھ میں آسم صاحب آپ کی بھی کہانی سنانے جا رہا ہوں ساتھ میں ایڈ کر رہا ہوں لیکن شروع میں ایک آناؤنسمنٹ آزم بھائی آپ نے پہلے بھی مجھے دو کہانیاں بھیجی ہیں اپنی جو میں نے شامل کی ہیں تیسری آپ نے یہ والی بھیجی ہے میں کل بھیجی ہے تو آپ کا نمبر تو نہیں آتا کیونکہ ابھی آپ کا نمبر کافی آگے آئے گا لیکن وہ لوگ جو مجھے پہلے بھیج چکے ہوتے ہیں کہانیاں ان کو میں کوشش کرتا ہوں جلدی لے آتا ہوں ایک آپ نے غلطی کی آزم بھائی میں لوگوں کو بار بار کہہ رہا ہوں آپ نے بھی وہی غلطی کی یہ آپ نے لکھا سٹوری اور اس کے نصے وائس میسج میں سٹوری ریکارڈ کر دی ہے یہ مجھے کبھی بھی نظر نہ آتی آپ کا وائس میسج مجھے نظر آتا رہا تھا یہ تو میں کچھ چیزیں چیک کر رہا تھا اور کافی کام کر رہا تھا تو مجھے ایک دم سے نظر آ گیا کہ یہ کیا ہے یہ آپ نے اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ آپ کی کہانی کبھی بھی شامل نہ ہوتی میں پھر سے کہہ دیتا ہوں سب لوگ جو لوگ مجھے پہلے کہانی بھیج چکے ہیں وہ لوگ بھی اور جو نئی کہانی بھیجنے جا رہے ہیں وہ لوگ بھی جب بھی مجھے سٹوری بھیجیں گے وائس میسج ریکارڈ کریں یا لکھ کے بھیجیں سٹوری جو لکھنا ہے انگلیش میں وہ نیچے لکھنا ہے لاسٹ میں لکھنا ہے آخری لفظ سٹوری ہونا چاہیے آپ نے پہلے لکھ دیا ہے پہلے سٹوری پھر آخر میں آپ سٹی او آر وائی یہ سٹوری لفظ لکھیں گے اور جب کوئی شارٹ سٹوری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ میں ایک سٹوری ایڈ کر دیتا ہوں جن کا نمبر ہے انہی کی کہانی شامل کرنے جا رہا ہوں لیکن آسیم صاحب کا جو واقعہ ہے ان کی زندگی کے ساتھ بیٹا ہوا تو وہ اس کہانی کے اندر میں شامل کرنا جا رہا ہوں کیونکہ وہ بھی ایک کافی خوفناک واقعہ ہے جنہوں نے مجھے کہانی بھیجی ہے انہوں نے کہا ہے میرا نام آپ چھپا دیجئے اور میری کہانی کو پروگرام میں شامل کر دیجئے ان کا تعلق جو ہے بہاول پور اور ملتان کے قریب قریب کسی شہر سے ان کا تعلق ہے میں ان کے اس کو فرضی کے بجائے چھپا رہا ہوں زندگی ان کی بہت بدل چکی ہے ایک ایسا واقعہ انہوں نے اپنی زندگی کا میرے ساتھ شیئر کیا ہے جو ان کی زندگی کو بدلنے کا باعث بنا ان کا نام میں رکھ دیتا ہوں کامل ملتا جلتا نام ہے ان کے نام سے تو کامل رکھ دیتا ہوں بلکہ کامل کی بجائے میں عمران کر دیتا ہوں بلکل آپ کی کہانی کہ عمران صاحب آپ کو سمجھا جائے گا کہ میں نے عمران کیوں لکھا ہے آپ کو سمجھا جائے گا ہے فرضی لیکن آپ کو سمجھا جائے گا عمران صاحب کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو تعلیم کی طرف خاص میری توجہ نہیں تھی پڑھلے نکنے کا شوق نہیں تھا دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر پھرتا رہتا والدین سے کافی جھڑکیاں پڑھتی میرے باقی بہن بھائی جو تھے وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے وہ تلاوت قرآن مجید بھی کرتے تھے سکول بھی جاتے تھے ایڈوکیشن حاصل کر رہتے دین اور دنیا دونوں تعلیمات حاصل کر رہتے ایک میں ہی تھا جو آوارہ سا ہوا تھا میری ماں مجھے بہت سمجھاتی تھی میرا باپ مجھ سے بولتا نہیں تھا مجھ سے ناراض رہتا تھا مجھ بھی کبھی کبھی احساس ہوتا تھا میں غلط کر رہا ہوں میں سوچتا پھر سے والدین کا کہنا مانو میں نماز کی طرف جاؤں میں عبادت کی طرف جاؤں روٹین میں جاؤں لیکن پھر جب دوستوں کے پاس جاتا تو کچھ ایسے دوستوں کی کمپنی ملی تھی کہ پھر اسی طرف لگ جاتے سب بھول جاتا وہ مجھے کہتے چھوڑو یار کدھر ٹینچن لے رہے ہو تم وقت اس طرح گزرتا رہا اب جب میں بڑا ہوا تو احساس ہوا جیب خرچ بھی چاہیے ہوتی ہے کچھ پیسے بھی چاہیے ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی کول ڈرنگ پینی ہے کچھ برگر کھانا ہے یہ وہ اس طرح کی احتمام کرنے ہیں اب پیسے تو جیب میں تھی نہیں گھر سے ملتے نہیں تھے والدین ویسے ہر وقت خفا رہتے تھے کہ یہ بوجھ ہے روٹیاں توڑتا رہتا ہے کرتا کچھ نہیں پڑھا کچھ نہیں اور جون جون بڑا ہو رہا ہے آوارہ ہوتا جا رہا ہے کئی دفعہ دھمکی مل چکی تھی کہ تمہیں گھر سے نکال دیں گے لیکن میں بازید تھا اور اپنے اسی دوستوں کے ساتھ جو لفنٹر دوست ہیں انہیں لفزی اوز کی ہے ان لفنٹر دوستوں کے ساتھ لوفر پھرتا رہتا اب جب جیب خرج گھر سے نہیں مل رہا تھا تو پھر ہم نے آہستہ آہستہ ایک کام ایسا شروع کیا کہ ہم پہلا زندگی کے کہتے ہیں مجھے یاد ہے میں نے ایک ہمسائیوں کی مرگی چوری کی تھی وہ دیسی مرگی تھی وہ میں نے اٹھا لی سردیوں کے دن تھے میں نے چادر پہنی ہوئی تھی اپنی چادر کے نیچے اس کو چھپایا تھا اور دوست کے پاس گیا تھا کہ یہ دیکھ آج مرگی لے کے ہیں ہمچہال اس کو بیچتے ہیں اور ہم نے جا کے اس مرگی کو جب بیچا تھا تو ہمیں کافی پیسے مل گئے تھے بس وہ پہلا دن تھا جب ہمیں روزگار مل گیا تھا چوری سے حاصل کردہ پیسے اس دن میں بہت خوش تھا کہ مجھے تو اب پتہ لگا تھا کہ اس طرح اٹھاؤ چیز بیچو اور پیسے مل جاتے ہیں اور اچھے پیسے مل گئے تھے تو بس پھر ہم دوست ایسے ہی چھوٹی موٹی چوریاں کرتے رہتے یہ چوریوں کا سلسلہ ایسا چلا کہ ایسی عادت سی پڑ گئی کہ جہاں کہیں بھی کوئی چیز ایسی نظر آتی جو ہم اٹھا کے اپنے چادر میں چھپا سکتے یا جلدی سے اس کو اٹھا کے اپنے موٹر سائیکل پہ بیٹھتے اور بھاگ جاتے پھر کئی دفعہ ہم نے ایسی پلیننگ کی کہ فلان علاقے میں چلتے ہیں ان کی بھیڑیں پھر رہی ہوتی ہیں بھیڑ اٹھا کے لے آتے ہیں اور ہم بھیڑ اٹھا کر لے آئے اور جس دن ہم نے بھیڑ کو جا کے بیچا تو اس دن تو اتنے پیسے مل گئے تو ہم نے سوچا ہم تو پہلے آئے ہمیں چھوٹی موٹی چوریاں کرتے رہے ہمیں تو یہی چوری کرنی چاہیے تھی اس میں تو سب سے زیادہ پیسے ملتے ہیں اور پھر ایسے ہی ہوا ہم نے اب بھیڑ بکریاں چوری کرنی شروع کر دی لیکن جہاں پہ ہم تھے وہاں کچھ اتنا زیادہ ہمیں ملتی نہیں تھی پھر ایک دوست نے ہماری دعوت کی اور ہم چولیستان کی طرف گئے ایک لمبہ سفر تھا موٹر سائیکلوں پہ ہم دو دوست تھے دو موٹر سائیکلوں پہ چار دوست تھے ہم روانہ ہوئے اور جب ہم جا رہے تھے تو وہاں پہ ویرانہ ہی ویرانہ تھا ارد گرد ریت ہی ریت تھی اور اس کے بیج میں ایک سڑک تھی جو چلتی جا رہی تھی ہم وہاں پہ پہ پہنچ گئے اس دوست نے ہماری کافی آؤ بھگت کی کافی خدمت کی رات ہم وہیں پہ رہے چولیستان بہت ہی خوبصورت جگہ تھی اور جب رات ہم وہاں پہ سوئے اور صبح اٹھے تو اس نے کہا چلو میں تمہیں سیر کراتا ہوں اس نے ہمیں جب کافی جگہوں کی سیر کرائی تو اس نے ہمیں ایک جگہ پہ لے کے گیا جہاں پہ ٹوبہ بنا ہوتا ہے یہ میں پہلے بھی اپنی کہانیوں میں آپ کو بتا چکا ہوں ٹوبہ کیا ہوتا ہے ایسی جگہ پہ گھڑا کھودا جاتا ہے بہت بڑا سو فٹ بائی سو فٹ یا دو سو فٹ بائی دو سو فٹ یا ہزار فٹ بائی ہزار فٹ کا بنایا جاتا ہے ایسی جگہ پہ جہاں پہ بارشوں کا پانی جب تیز بارش ہو تو سارا پانی اکٹھا ہوگے بارشوں پہ سیدھا اسی ٹوبے کے اندر آتا ہے وہ بالکل نیچے کر کے بنایا جاتا ہے تاکہ انچائی سے جتنا بھی پانی گرے ہے تو ریت وہ سارا پانی دردر سے گر کے اسی ٹوبے کے اندر جمع ہو جاتا ہے اپنا سسٹم بنایا ہوتا تھا اس ٹوبے کے اندر جتنا بھی پانی ہوتا تھا وہ لوگ خود بھی وہی بارش والا پانی پیتے تھے اور اپنی بھیڑ بکڑیوں کو بھی وہی بارش والا پانی پلاتے تھے وہاں پہ جب ہم گئے تو وہاں پہ ہمیں ایک شخص ملا جس کی بکڑیاں وہاں پہ پانی پی رہی تھی اور وہ درخ کے نیچے لیٹا ہوا تھا اس سے دعا سلام ہوئی تو اس نے بتایا کہ یہ ایک چرواہ ہے اس طرح کے کئی چرواہیں ہیں جو سارا دن ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں ان کی کئی کئی سو بھیڑ بکڑیاں ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں ان کو پانی پلاتے ہیں پھر آگے چلے جاتے ہیں دوسرا آ جائے گا وہ چلا جائے گا اور آ جائے گا اسی طرح سسٹم رہتا ہے تو میں نے کہا یہاں پہ ان کو کیسے یاد رہتا ہے اتنی بھیڑ بکڑیاں ہیں جب واپسی یہ گھر کی طرف جاتے ہیں تو کیا ان کو جب بند کرتے ہیں تو ان کو یاد رہتا ہے کہ صبح کتنی تھی اس نے کہا یہ گنتے نہیں ہیں یہاں پہ کوئی چوری چوری نہیں ہوتی یہاں ان کو کوئی ڈر بھی نہیں ہوتا یہ بے پرواہ سے لوگ ہیں یہاں پہ چوری چکاری کا کوئی خطرہ نہیں ہے ہاں پریشان ہے کہ یہ جو روڑ پکا بن رہا ہے یہ پکا نہ بنے کیونکہ اس کے پکے بننے سے یہ ہوگا کہ شہر کے لوگ بھی آئیں گے پھر ان کو خطرہ ہوگا ان کی بھیڑ بکڑیاں چوری نہ ہو جائیں ابھی تک ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے صبح جب آتے ہیں اور واپس رات کو گھر بیڑ بکڑیاں لے کے جاتے ہیں تو کاؤنٹنگ نہیں کرتے گنتی نہیں کرتے اس نے کہا نہیں نہیں ایسا کوئی چکر نہیں ہے وہ اپنی بیڑ بکڑیاں بعض اوقت ایسا ہوتا ہے کہ یہ سو بھی جائیں تو وہ خود بھی گھر پہنچ جاتے ہیں ان کو راستہ یاد ہوتا ہے جب ہم یہ باتیں سن رہے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم دوست آپس میں ایک دوسرے کو آنکھوں سے کیا اشارہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے فیصلہ کر لیا تھا یہ تو زبدس چیز ہے یہاں پہ اتنی کسی کی چار سو کسی کی پانچ سو کسی کی تین سو کسی کی آٹھ سو بکریاں ہیں بھیڑ بکریاں اس کو تو یاد بھی نہیں ہوگا اگر ہم اس میں سے نکال لیں اس کو تو پتہ بھی نہیں لگے گا خیر ہم وہاں پہ اس کے پاس رہے اور جب ہم نے جان کے پروگرام بنایا کہ شام کے ٹائم چلیں گے تاکہ ایک کوئی بھیڑ یا بکری ہاتھ لگے تو اس کو موٹر سائیکل پہ اٹھا لیں گے ایسا ہی ہوا ہم جب وہاں سے نکلے تو بہت آہستہ آہستہ تھے اور ارد گرد نگاہیں گھما رہے تھے کہ کہیں سے ہمیں کوئی چرواہہ نظر آ جائے اس کو باتوں میں لگائیں اور ایک بکری لے اڑیں ایسا ہی ہوا ایک چرواہہ ہمیں نظر آ ہی گیا ہم موٹرے اس کے ساتھ جا کے گپ شپ کرنا شروع کر دی باتیں میں اس کو اس طرح کا علچا لیا کہ وہ ہماری باتوں میں لگ گیا اس کو پرواہ ہی نہیں تھی بھیڑ پکریں خود ہی چرے جا رہی تھی اور ہمارے دوستوں نے پیچھے سے ایک بکری کو اٹھا لیا اور اس کے بعد جب وہ پہنچ کے وہاں سے روانہ ہو گئے تو ہمیں اندازہ تھا کہ ہمیں اشارہ مل جائے گا تو ہم اس کے بعد آ جائیں گے جب وہ کام ہو چکا تو ایک دوست نے میں آواز دی چلو یار اب جلتے ہیں دیر ہو رہی یہ میں نے کہا چھ ٹھیک ہے ان سے خدا حافظ کیا ہم لوگ آئے اور رمانہ ہو گئے موٹر ساکل دھڑاتے ہوئے کافی آگے پہنچے ویرانے میں تو ہمارے دوست ہمارا انتظار کر رہے تھے بہت خوش تھے بکری انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی اور اس کے بعد ہم شہر پہنچے اس بکری کو بیچا اور اتنا زیادہ ہم لوگ خوش تھے کہ ہمیں ایک ایسا مستقل طریقہ مل گیا تھا کہ اتنی بھیڑ بکریان پتہ نہیں کتنا عرصہ چوراتے رہیں گے ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا ہم نے شہر میں جو بھیڑ اور چیزیں شوری کی تھی کچھ زیادہ نہیں کی تھی بہت کم لیمٹ تکی تھی چھوٹی چھوٹی شوریاں کی تھی لیکن یہاں یہ منظر دیکھ کے تو ہماری خوشی سے برا حال تھا کہ بھائی اب تو وہ کتنا عرصہ ہم ایسے اٹھاتے رہیں گے پیسے ختم ہونے لگے پھر ہم دوستوں نے پروگرام بنایا چلو وہاں چلتے ہیں دوست کو نہیں ملیں گے صبح صبح جائیں گے اس طرح کی ٹائمنگ رکھ کے کہ وہاں پہنچ کے جہاں کہیں چرواہہ نظر آیا اس کو باتوں میں لگائیں گے اور اس کے بعد ایک بکری اٹھا کے واپس آ جائیں گے ان نے کہا دوست کو نہیں ملنا ہم نے کہا یار اب دوست کو مل کے کیا کرنا ہے وہ شک میں پڑ جائے گا ابھی تو گئے تھے پھر کیوں آ گئے یہ لوگ لیکن ہمارا ایک دوست بزید تھا کہ یار اس دفعہ مل لیتے ہیں اگلی دفعہ نہیں ملیں گے ہم نے پوچھا کیوں اس نے کہا کمت کم پتہ تو کریں ہم اس چرواہے کی جو بکری اٹھائی تھی کیا وہاں پہ کسی کو شک پڑا ہے کیا وہاں کسی کو کچھ ہوا ہے ان نے کہا ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ہم اسی چولیستان کے چھوٹے سے گاؤں کے اندر پہنچ گئے دوست حیران ہوا کہ تم لوگوں نے بتایا نہیں رابطہ نہیں کیا اور خود ہی آگے سب خیریت ہے ہم نے کہا یار ہم کہیں اور جا رہے تھے ایسے موڈ بن گیا ہم نے کہا تم سے ملتے جائیں بس رکنا نہیں ہے ایسے آئیتے بس ہم نے کہا پانی شانی پیتے ہیں کیونکہ راستے میں پانی وغیرہ تھا نہیں تو پانی شانی پیتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے واپس جانا ہے اس نے خیر ہمیں لسی پلائی پانی پلائیا خدمت شمت کی باتیں شاتے کی اور سناو تمہارے اس چرواہے کا کیا حال ہے ہم باتوں باتوں میں اس سے نکلوانے کی کوشش کر رہے تھے کہیں وہ ہمیں بتائے کہ کچھ یہاں پہ مسئلہ ہوا ہے اور ہم نے باتیں چھڑ دیا اور ہمارے علاقے میں تو کافی چوریاں شروع ہوگی ہم تو پریشان ہیں یہ ہے وہ ہے تمہارا علاقہ دیکھو کتنا محفوظ ہے یہاں پہ تو کوئی چوری بھی نہیں ہوتی یا ہوتی ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں یہاں پہ کوئی نہیں ہوئی میں کہا دیکھو کیسے چرواہے پھرتے ہیں بکریاں پھر رہی ہیں ان کو پرواہ نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہے تو اس نے ساری باتیں سن کے بھی کوئی اس طرح کا اشارہ نہیں دیا جیسے کوئی یہاں پہ بکری چوری ہوئی ہے خیر ہم وہاں سے آ گئے اور جب ہم آنے لگے تو ہم خوش تھے کہ اس کا مطبع ہماری سکیم کامیاب رہی یہاں پہ چوری کرنے پہ پتہ نہیں لگتا پھر سے ہمیں ایک اور چرواہہ نظر آیا اور اسی طریقے ہم نے باتوں میں لگایا اور پھر اسی طریقے ہم نے ایک بکری اٹھائی اور وہاں سے چل دیئے دوسری دفعہ میں ہمیں راستے میں کوئی نہیں ملا تھا کس نے نہیں دیکھا تھا اس لئے ہم سکون کے ساتھ پہنچ گئے اور بکری ہم نے بیچ دی کچھ عرصے بعد پھر سے جیب خرچ ختم ہوئی تو دوستوں نے پروگرام بنایا چلو پھر سے آج مشن پہ چلتے ہیں اب دوست سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے پچھلی دفعہ کنفرم ہو گیا تھا کسی کو نہیں پتہ لگتا ہر دفعہ ملنا بھی ٹھیک نہیں ہے چپ کر کے جائیں گے کس نے پوچھ دیا کون ہو کیا ہو تو کہہ دیں گے ان کے مہمان ہیں ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور یوں ہم روانہ ہوئے ایسی ٹائمنگ میں گئے کہ یہاں پہ شام ہو رہی ہو ہم پہنچیں بکری اٹھائیں اور سیدھے واپس آ جائیں ہم موٹر سائیکل چلاتے 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 آہستہ چلا رہے تھے تاکہ اندھیرہ ہو جائیں لیکن اتنا بھی نہیں کہ چرواہے گھر چلے جائیں اور یوں ہم وہاں پہ پہنچ گئے جب ہم وہاں پہ پہنچے تو ابھی فل گھپ اندھیرہ تو نہیں ہوا تھا لیکن ہم کافی لیٹ ہو گئے تھے ہم دوست آپس میں لڑنا شروع ہو گئے کہ یار کہا بھی تھا اتنا سلو مت چلاو اب تو اچھا خاصا اندھیرہ ہو گیا اب کہاں سے ملے گا ہمیں کوئی خیر پھر بھی ہم مزید آہستہ موٹر سیکل چلاتے ادھر ادھر دیکھتے موٹر سیکل سے اتر کے کبھی ادھر چلے جاتے کبھی لیفٹ کبھی رائٹ ڈھونڈتے کوئی بکری کوئی چرواہ نظر آ جائے کافی کوشش کے باوجود کچھ بھی نظر نہیں آیا تو ہم آپس میں یہی سی بحث میں لگے ہوئے تھے کہ غلط ہو گیا ہمیں اتنا لیٹ نہیں کرنا چاہئے تھے جلدی آ جاتے کہیں بیٹھ جاتے تو کیا ہو جاتا ہم نے سلو چلا چلا کے اتنی اندھیرہ کر دیا کہ آپ کوئی بھی ہمیں بکری نہیں ملے گی کوئی بھی ہوئی نہیں چلو واپس یوں ہم واپسی کی طرف روانہ ہوئے اب دوست بولا جو دوسرے موٹر سیکل پہ تھا کہ اب تیز تیز چلاو اب ہے تو کوئی بھی نہیں اب آہستہ آہست کیوں چلا رہے ہو ہم نے کہا یار کس بات پہ تُو لڑ رہا ہے ہماری آپس میں تُو تُو میں میں ہو گئی اس نے کہا میں تو جا رہا ہوں چلاو تم سلو وہ دونوں دوست جو بائیک پہ تھے انہیں سپیڈ ماری اور موٹر سیکل بھگا کر لے گئے ہم دوست دونوں آہستہ آہستہ آ رہے تھے کہ یہ آگے چلے جائیں تاکہ بعد میں ہم سکون سے پہنچیں نہیں تو این سے بیس ہو جائے گی ہمیں دماغ خراب کر رہا ہے ہم موٹر سیکل چلاتے ہوئے تھوڑا سا ہی آگے آئے تھے کہ ہم نے دیکھا ہمارے سیدھے ہاتھ الٹے ہاتھ کی طرف کوئی چرواہا جس کی بکریاں پھیڑ بکریاں پھر رہی تھیں وہ یقینا کوئی چرواہا تھا جو اپنی بھیڑ بکریاں وہاں پہ گھما رہا تھا ہم نے بائیک فوراں روک لیا اور خوش ہو گئے کہ لو بھی یہ تو شکار ہاتھ لگ گیا کہتا ہے میرے دوست نے کہا کہ میں نے موٹر سیکل روکا ہے جا یار تو دیکھ کیا کدھر ہے تو اس کو باتوں میں لگا مجھے آگے بتا صورتحال کیا اس حساب سے پھر ہم منیج کرتے ہیں باقی وہ دو تو نہیں ہیں کہ ہم باقی منیج کر لیتے ہیں وہ کہتا ہے اس نے بائیک وہیں پہ روکی اور میں الٹی سائٹ پہ ریگستان کے اندر وہ تھا تو چلتا ہوا گیا ادھر 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 ہر جگہ پہ نگاہ ماری کہیں پہ وہ مجھے نظر آجائے تاکہ میں اس کو باتوں میں لگا سکوں اور دوست کو بھی اشارہ کر سکوں آجا یار تو بھی اس سے ملنے وہ بھی ملنے کے بہانے آتا اور اس کے بعد جاتے ہوئے وہ ایک لے جاتا میں نے ادھر ادھر کافی دیکھا وہ مجھے کہیں پہ بھی نظر نہ آیا میں نے اس کو آوازیں بھی دیں ایسے جس طرح کسی کو بلاتے ہیں کوئی ہے بھئی کوئی بھی آواز نہیں آئی کوئی بھی نظر نہیں آئی جب میں مطمئن ہو گیا کہ اردگرد وہ نہیں ہیں شاید وہ سو گیا ہے جس طرح بتایا گیا تھا یا اس کی بھیڑ بکریاں خود سے گھر کی طرف چلی جاتی ہیں تو وہ سو گیا ہے لیٹ ہوا ہے کیا ہوا ہے بکریاں خود ہی گھر کی طرف جا رہی ہیں فوری طور پہ میں آہستہ آہستہ پیچھے آیا جو سب سے پیچھے پہنچا ایک تگڑی سی بکری میں نے دیکھی میں نے اس کو فوری طور پہ اٹھا لیا وہ بھولی تک بھی نہیں بلکل خاموش رہی کہتا ہے میں نے بکری کو اٹھایا بھاگتا ہوا گیا وہ بائیک پہ پہلے ہی تیار کھڑا تھا اس نے بائیک سٹارٹ رکھی ہوئی تھی میں جیسے ہی پہنچا میں نے بکری اٹھا گیا فوراں اس کے پیچھے بائیک پہ بیٹھا اور اس کو کہا بھگا دو ہم نے بائیک بھگا دی اب ہم جتنی تیز موٹر سائیکل چلا سکتے تھے اتنی تیز موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہم جا رہے ہیں اور ہم نے بکری اٹھائی ہوئی ہے اور ہم بہت زیادہ خوش ہیں کہ پہنچ کے ان کو بتاتے ہیں کہ تم لوگ تو بھاگ آئے لڑ پڑے دیکھو ہم نے پھر بھی شکار کر لیا ہے ابھی ہمیں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی میکسیمم پانچ سات منٹ ہی ہوئے ہوں گے ایک اندازہ ہے تو ہم لوگ اتنی تیزی کے ساتھ موٹر سائیکل چلا رہے تھے کہ بس یہ تھا کس طریقے پہنچنا ہے اور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا تھا جب ہم کوئی چیز اٹھا لیتے تھے تو بہت تیزی کے ساتھ ہم چلاتے تھے تو تیز چلاتے ہوئے مجھے لگا کہ موٹر سائیکل کے سپیڈ جو ہے آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے تو کانوں میں شور سا ہوتا ہے جب آپ موٹر سائیکل تیز چلا رہے ہوتے ہیں تو میں نے اس کو کہا زور سے اونچی آواز میں بولا کہ یار آہستہ کیوں کر رہا ہے لگتا اس نے میرے جملہ سنا نہیں تھا کیونکہ وہ ایک ہوا کا شور تھا موٹر سائیکل تیز سا چل رہا تھا پھر میں نے اسی آواز میں مو بلکل اس کے قریب کر کے کہا کہ یار اتنا سلو کیوں کر رہا ہے تو اس نے پھر پیچھے موڑ کے دیکھا کہہ رہا ہے کیا میں نے کہا آہستہ کیوں کر رہا ہے کہہ رہا ہے یار نہیں نہیں ٹھیک چل رہا ہے تیز ہے اب میں نوٹ کر رہا ہوں کہ موٹر سائیکل کی پہلے جو سپیڈ تھی اس سے تھوڑی سی اور کم ہو گئی ہے کیونکہ بکری جو ہے میں نے بلکل درمیان میں رکھی ہوئی تھی اس کی دو ٹانگیں اس طرف تھی دو ٹانگیں اس طرف تھی اور میں نے اس کو درمیان میں پکڑا ہوا تھا ہر دفعہ ایسے ہی اٹھا گیا ہم بکری کو بلکل درمیان میں رکھ لیتے تھے آگے یہ بندہ چلا رہا ہوتا تھا ایک پیچھے بیٹھا ہوتا تھا درمیان میں بکری دو ٹانگیں ادھر دو ٹانگیں ادھر جو میں نے بکری پکڑی ہوئی تھی اس کا موں اس طرف رکھا ہوا تھا دم اس طرف تھی دو ٹانگیں پیچھے والے اس طرف آگے والے اس طرف اور میں اس کو ٹائٹ کر کے پکڑا ہوا دو اس کے ساتھ چپا کے بیٹھا ہوا اس انداز میں کہ نظر بھی نہ ہے چھپے بھی اور ایسے بھاگے بھی نہ مجھے محسوس ہوا موٹر سیکل اور سلو ہو رہا ہے میں نے اس کو پھر اونچی آواز میں کہا یار میں نے کہا سلو کیوں کر رہا ہے کہہ رہا یار میں نے تو پوری ریس دی ہوئی ہے میں نے کہا سلو ہو رہا ہے اب ہم اونچے لہجے میں بول رہے ہیں تاکہ ایک دوسرے کی آواز کو سن سکے بہت اونچا اونچا بول رہے ہیں بھاری ہو گیا ہے ٹائر پینچر ہو گیا ہے یا کیا ہو گیا ہے کچھ اس طرح کا ہے موٹر سیکل ہوں جتنا ریس دے رہا ہوں چل نہیں رہا میں کہی یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا ہوا ہے ٹائر اگر اس کا پینچر ہو جاتا وہ تو ایک دم سے محسوس ہو جاتا اتنی سپیڈ کے ساتھ ٹائر پینچر ہو تیرا کیا خیال ہے موٹر سیکل چل سکتا ہے اب مجھے بھی اندازہ تھا میں موٹر سیکل چلاتا تھا موٹر بائک پہ کہا کہ ٹائر پینچر ہو اس طرح نہیں ہوتا لیکن جس طرح سلو ہو رہا تھا سمجھ نہیں آ رہی تھی یہاں تک کہ اتنا سلو ہوتے 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 اتنا سلو ہو گیا کہ ہمیں روکنا پڑا بقیدہ اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یار موٹر سیکل اس نے مطلب اب روک دی ہے اور اوپر بیٹھا مجھے کہہ رہا ہے میں تو ادھر بیٹھا رہا ہے میں نیچے اتر کے دیکھوں کوئی ٹائر پینچر ہے یہ کیا ہے وہ نیچے اتر ہے اور پیچھے اس انداز میں دیکھ رہا ہے کہ موٹر سیکل کی جو روشنی تھی وہ آگے تھی پیچھے ایک مدھم سی پڑ رہی تھی زیادہ نہیں پڑ رہی تھی لیکن وہ پھر بھی اس طرح دیکھ رہا ہے میں نے کہا کیا ہوا ہے ٹائر کی بجائے وہ پیچھے کی طرف دیکھ رہا ہے تو میں نے دیکھا وہ میرے پیچھے چلا گیا ہے اور اس نے کیا کیا ہے مجھے نہیں پتا ایک دم مجھے اس کی ایک چیخنے کی آوازی کہتا ہے پھینک دے بکری کو پھینک دے میں بھی ایک دم سے ڈر گیا میں کہا کیا ہوا کہتا ہے پھینک اس کو مجھے سمجھ رہا ہی میں کیسے پھینکوں تو اس نے فوری طور پر آگے ہوا اور میرے ہاتھ سے اس نے بکری پکڑی ہے اور مجھے جب وہ ہاتھ سے بکری پکڑ رہا تھا لگتا تھا اس سے بکری اٹھائی نہیں جاری اور میں حیران ہو رہا تھا ہٹا کٹا بندہ ہے اس سے کیوں نہیں اٹھائی جاری کیا ہر ہے کہہ رہا ہے ہیلپ کر اس کی حالت عجیب سی تھی مجھے سمجھ نہیں لگی وہ اتنی جلدی سب کچھ کر رہا تھا کہ میں بھی اس کی ہیلپ کر کے نیچے اترا اٹھا کے اور جب میں اس کو پھینکنے لگا تب مجھے اندازہ ہوا کہ جب میں اس کو پھینکنے لگا ہوں تو بکری کی ٹانگیں مجھے لگی ہیں سیدھی سائیڈ پہ کیونکہ میں اس کو الٹے سائیڈ پہ پھینک رہا تھا اور مجھے لگی ٹانگیں کیوں ہیں مجھے لگنی نہیں چاہیے تھی وہ ٹانگیں اس لیے لگی ہیں کہ وہ ٹانگیں بہت زیادہ لمبی ہو چکی تھی اور جیسے ہی مجھے ٹانگیں لگی ہیں میں بقیدہ گرنے لگا ہوں یوں سمجھے آدھا گر بھی کیا ہوں لیکن اس نے مجھے دوست نے پکڑ لیا بکری نیچے گر گی ہے تب ہی اس نے موٹر سائیکل کو کھڑے کھڑے لائٹ کو اس طرح فوری کیا ہینڈل کو کہ تھوڑا سان دکھاتا کہ وہ کام پر آتا اس کا جو شک تھا وہ یقین میں بدل چکا تھا مجھے اندازہ نہیں تھا اور جیسے ہی میں کھڑا ہوا ہوں تو اس نے موٹر سائیکل کو جلدی سے اس طرح لائٹ کو گھمایا پیچھے دیکھنے کے لیے اور مجھے کہتا ہے بیٹ اس پہ اور جیسے ہی اس نے لائٹ گھمای ہے تب میں نے بھی دیکھ لیا بکری تو نیچے زمین پہ پڑی تھی لیکن اس کی ٹانگیں جتنی روشنی ہم دیکھ سکے ہیں اتنی پیچھے وہ جا رہی تھی وہ کتنی لمبی تھی یہ ہمیں نہیں پتا لیکن اس کی آگے والی جو لائٹ اس نے موٹر سائیکل کا ہینڈل گھمایا تھا ایسے پیچھے اور اس کو تھوڑا سا بائیک بھی گھوم گیا تھا ایسے دیکھنے کے لیے کہ پیچھے کتنی لائٹ ہے تو جتنی لائٹ ہم نے دیکھی اتنی لائٹ میں اس کی ٹانگیں پیچھے ہی جا رہی تھی اور اس کی ٹانگیں اتنی زیادہ لمبی ہو چکی تھی تب بھی ایک دم سے مجھے بھی سمجھ لگئے اور جلدی سے اوپر بیٹھ چکا مجھے کہتا ہے بیٹھ اور میں بھی جلدی سے چھلانگ بار کے موٹر سائیکل پہ بیٹھا موٹر سائیکل ہم نے دوڑا دی ہم نے نہیں مڑ کے دیکھا پیچھے کیا ہے کیا نہیں دوڑاتے گئے دونوں کی حالت بہت خوف زدہ ہو چکی تھی بہت زیادہ کانپ رہے تھے بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے اور تیزی کے ساتھ موٹر سائیکل دوڑاتے ہوئے ہم جا رہے تھے جا رہے تھے کہ ایک دم سے جب دونوں کی نگاہ جو آگے روڈ کی طرف تھی کیونکہ ہم بہت تیزی کے ساتھ موٹر سائیکل دوڑاتے ہوئے جا رہے تھے جب دونوں کی نگاہ سامنے کی طرف پڑی تو ہماری جان نکل گئی ایک بکرہ راستے میں ہی کھڑا ہوا تھا اور یہ وہی تھا جس کو ہم نے اٹھایا تھا یہ پوسیبل نہیں تھا ہم اتنی تیز موٹر سائیکل کو بھگا کے آگے لے آ گئے تھے لیکن آگے جب اس بکرے کو پھر سے روڈ کے درمیان میں کھڑا ہوا دیکھا اور سمجھ گئے یہ وہی بکرہ ہے پہلے ہی سمجھ چکے تھے کہ جس کو ہم نے اٹھایا جس کی ٹانگیں اتنی لمبی ہو گئی تھیں یہ کوئی اور مخلوق ہے اب اتنی تیزی کے ساتھ وہ سامنے آیا کہ ہم بریک لگاتے تو موٹر سائیکل گر جاتا اب حل ایک ہی بچتا تھا جتنی تیزی سے ہم گھبرائے ہوئے تھے جتنی سپیڈ تھے اور جتنی اچانک سے وہ بکرہ سامنے آیا ایک ہی حل تھا کہ اس کے ٹکرا دیں اور جو میرا دوست چلا رہا تھا اس نے بریک لگانے کی بجائے اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں ہے اس نے کا ٹکراتے جاتے ٹکراتے اس نے آنکھیں بند کر دیں ڈرس آ گیا کہ اب گرنے لگے ہیں ایکسیڈنٹ ہونے لگا ہے وہ بکرہ پھر سے بالکل روڈ کے درمیان میں آ گیا تھا اور ہم بھی درمیان میں جا رہے تھے اور جیسے ہی ہم اس کے قریب پہنچے ایک آواز آتی تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہم اس کے اندر سے گزر گئے جیسے ہی اس کے قریب پہنچے دوست نے آنکھیں بند کر لی خوف کی وجہ سے اور ٹکرانے کی آواز نہیں ہے یہ موٹر سیکل اور آگے بڑھ گیا تو ایک دم سے اس کی آنکھیں کھلیں کیا ہوا بائیک نہیں ٹکرایا میں پیچھے دیکھ رہا تھا اور میں اسے بولا کہ آیت القرصی یا جو بھی تجھے پڑھنا آتا ہے پڑھ یہ مخلوق کچھ اور ہے یہ بکری نہیں ہے یہ کوئی اور مخلوق ہے اور پھر ہم نے اونچی اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا اور ہم موٹر سیکل دوڑاتے جا رہے ہیں تب ہی میرے دوست نے کہا یا اللہ آج بچا دے کیونکہ ابھی لمبا سفر تھا جو ہم نے تیہ کرنا تھا اور سارا ویرانہ تھا ہم اس کو دیکھ بھی چکے تھے اور اب سامنے بھی آ چکا تھا اور جب اس نے آواز دی یا اللہ آج بچا لے تو ہم نے دیکھا ہماری لیفٹ سائیڈ پہ بلکل سیم ویسا جہاں سے ہم نے بکری چرائی تھی چروہ نہیں تھا ایسی ہی بکریاں ہمیں پھر سے نظر آئیں ایک نہیں کئی بکریاں جس طرح ہم نے پہلے پیچھے دیکھی تھی اور ابھی اس نے ایک جملہ ہی کہا تھا یا اللہ آج بچا لے تو وہ اور اونچی آواد میں گڑا ہے میں توبہ کرتا ہوں میرے مالک میں زندگی بھر یہ حرکت نہیں کروں گا اور تب ہی میرے موں سے بھی یہ الفاظ نکلے یا اللہ ہم دونوں معافی مانگتے ہیں آج معاف کر دیں ہم زندگی بھر یہ کام نہیں کریں گے اور ہم یہی معافی مانگتے ہیں دلاوت کرتے ہیں معافی مانگتے صورت پڑھتے یہ بھی نہیں یاد کیا پڑھ رہے تھے جو جو کچھ پڑھ رکھا تھا بچپن میں قرآن مجید کا وہ اونچی آواد میں پڑھتے یا اللہ آج بچاتے ساری زندگی کے لیے توبہ کر لیں گے اور پھر پڑھنا شروع کرتے چلاتے 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 ہمیں نہیں پتا ہم نے وہ سفر وہ فاصلہ کیسے تیہ کیا اور کیسے ہم وہاں تک پہنچے یہاں پہ ہمارے دوست ہمارا انتظار کر رہے تھے اور وہ پریشان تھے وہ سوچ رہے تھے کہ واپس چلیں کوئی ان کو پریشانی تو نہیں آگی کوئی مشکل تو نہیں پیش آگی وہ واپسی کا ہی سوچ رہے تھے کہ ہم پہنچ کے جیسے ہم نے وہاں پہ جا کے بریک لگی ہم موٹر سیکل کو کھڑا کر کے گرسے گئے وہ دونوں لپکے ہمارے طرف کیا ہوا ہے ہمیں پانی شانی پلایا نارمل کیا جو ہمارے کنڈیشن بہتر ہوئی تو پوچھا کیا ہوا اور ہم نے ان کو بتایا کہ آج وہ ہو گیا جو زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا اور ہم نے ان کو بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے اور میرے دوست سے پہلے میں ہی بول پڑا میں آج توبہ کر چکا ہوں آج کے بعد میں یہ نہیں کروں گا اللہ نے ہماری جان بچائی ہے جس طرح اس کو ہم نے اٹھایا جس کے پیر اتنے بڑے تھے اتنے لمبے ہو گئے تھے وہ کوئی بکرا تو نہیں تھا وہ کوئی جن تھا جو بکرے کی روپ دھار کے آیا تھا وہی روڑ کے بیچ میں کھڑا تھا اور وہی بعد میں آگے چل کے لیفٹ سیٹ پہ اور ڈھیر سارے ہو گئے تھے یہ تو ہم نے توبہ کیا ہے تب ہی اللہ نے بچایا ہے بہتر یہی ہے آج کے بعد ہم مستقل توبہ کر لیں ہم دونوں دوستوں نے جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تب واقعی اس کے بعد پھر توبہ کر لی اور توبہ بھی ایسی کی کہ پھر لوڑ کے کبھی بھی اس طرح کی چیزوں کے پیچھے نہیں گئے اور ایسی وہی سب کچھ میں نے کیا اور ان سے پوچھا مجھے ماف کر دیجئے جب انہوں نے مال دین تو مافی کر دیتے ہیں جب انہوں نے ماف کیا اپنے اللہ سے بھی گڑ گڑا کے مافی مانگی اور اس کے بعد ایسی میری زندگی بدلی کہ آج اس واقعہ کو کئی سال گزر چکے ہیں بہت پرانا واقعہ ہے اب تو وہاں پہ بھی بہت عبادی ہو چکی ہے لیکن آج بھی مجھے یاد ہے اس واقعہ نے میری زندگی ایسی بدلی تھی کہ آج میں ٹوٹلی بدل چکا ہوں اللہ سے بھی مافی مانگ چکا ہوں لیکن آج بھی وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو میں ڈر جاتا ہوں آپ کی کہانیاں سنتا ہوں کئی دفعہ سوچتا تھا بھیجوں اور پھر دل کرتا تھا نہ بھیجوں گناہ تھا گناہ کو چھپانا چاہیے لیکن اس لیے بھیج رہا ہوں مذر صاحب انہیں یہ جملہ لکھا ہے کہ اپنی ایم ایم ٹی وی کی فیملی آپ کہتے ہیں ان سے کہیے گا میرے لئے دعا کریں زندگی میں بہت کوشش کی ہے کہ اس گناہ کو کور کروں لوگوں کی مدد کر کے اس کا مولویوں سے پوچھ کے بہت سارے جو علمات ہیں ان سے پوچھ کے کہ میں نے غلطی کی ہے گناہ کیا ہے اس کا کفارہ کیا ہے انہوں نے جو جو کفارہ کہا ہے میں کفارہ بھی ادا کر چکا ہوں اب زندگی میں لوگوں کی مدد بھی کرتا ہوں لیکن وہ ایک بوجھ سا ہے ایم ایم ٹی وی کی فیملی کو کہیے گا کہ میرے لئے دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دے جتنا ہو سکتا ہے زندگی بھر میں اس کا کفارہ ادا کرتا رہوں گا یہ ایک کہانی تھی جو انہوں نے بھیجی دوسری کہانی مجھے بھیجی ہے آسم نے آسم کا تعلق لاہور سے ہے اور ان کی دو کہانیاں پہلے بھی میں نے شامل کی ہیں وہ کہتے ہیں یہ واقعہ ہے ازاد کشمیر کا پھلے بڑے لاہور میں ہیں لیکن کہتے ہیں ازاد کشمیر ابائی گھر تھا وہاں پہ اکثر ہمارا جانا ہوتا تھا اور کچھ دن وہاں پہ رہتے تھے اور اس کے بعد واپس آ جاتے اس وقت تو چھوٹے تھے اب تو بہت بڑے ہو گئے ہیں اب وہاں پہ بھی آبادی ہو گئے ہیں رون کی ہو گئے ہیں لیکن پہلے بہت کم آبادی تھی ہمارا جو گھر تھا وہ پہاڑ کے اوپر بنا ہوا تھا اور ایک کسی لفظ استعمال کیا ہے جہاں پہ اوپر سے پانی پہاڑوں سے گرتا تھا اور نیچے آتا تھا پانی وہاں پہ باثروم واشروم کا کونسپٹ نہیں تھا کہ چار دیواری ہوگی اس کے اندر آپ نہ آئیں گے یا واشروم ہوگا نہیں لوگ کیا کرتے تھے عورتیں اور مرد جہاں پہ گھر تھا تقریباً پچاس ساٹھ فٹ نیچے پہاڑ کے اتر کے جاتے تھے وہی سے اس آبشار سے پانی بھرتے تھے وضو کرنے کے لیے اور سائیڈ پہ جا کر واشروم کرتے تھے وہ ایک ایسی جگہ بنی ہوئی تھی کہ جہاں پہ عورتیں کپڑے دھوتی تھی کپڑے دھونے کے لیے ایک صاف سترہ پانی بہتا ہوا آتا تھا اور نیچے سارے پتھر سے ہوتے تھے جہاں پہ وہ پانی گہرا ہوتا تھا پتھر کم نظر آتے تھے کافی نیچے نظر آتے تھے تو وہیں آگے بڑے بڑے راستے میں پتھر پڑے ہوئے تھے ایسے پتھر جو ایک پل کی طرح بن گئے تھے ان پتھروں پہ چلتے ہوئے اس ندی کے کنارے سے آپ دوسری کنارے تک بھی جا سکتے تھے یہ کافی بڑی ندی سی بن گئی تھی اگر یہ بیچ میں بڑے بڑے پتھر نہ ہوتے تو خواتین جو کپڑے دھوتی تھی وہ بھی بہ کے جا سکتے تھے لیکن ان بڑے بڑے پتھروں کی وجہ سے کپڑے بہتے نہیں تھے اگر کسی کے ہاتھ سے کپڑے دھوتے ہوئے چھوٹ بھی جاتے تھے تو آگے جا کے رکھ سے جاتے تھے پتھر پڑے تھے لیکن ان پتھروں کے بیچ میں ایسے راستے بنے ہوئے تھے جہاں سے پانی اپنا راستہ بنا لیتا تھا اکثر عورتیں یہاں پہ جاتی اور بیٹھ کر کپڑے دھوتی تھی وہ کہتے ہیں ایسی ہی ایک دفعہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ملنے کے لیے آزاد کشمیر کیا ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پہ واشروم نہیں ہے تو ہم بھی ایسا ہی کرتے نیچے جاتے پانی لیتے اور سائٹ پہ واشروم کرتے لیکن ہمیں کہا گیا تھا کبھی بھی واشروم کی ضرورت ہو تو مغرب کے ٹائم پہ وہاں نہیں جا سکتے صبح صبح جا سکتے ہیں اور مغرب سے پہلے تک جا سکتے ہیں مغرب کے بعد جانا ہے تو وہاں نہیں جانا پانی بھر کے جو گھروں میں رکھا ہوتا تھا اس پانی کو استعمال کرتے ہوئے ہم دوسری طرف جاتے تھے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ اناؤنس کیا ہوا ہے کہ مغرب کے بعد کسی نے بھی نہیں جانا میں ایک بچہ تھا ایک دن ایسے وہاں وہی پہ تھے کہ میری کزن لوگ کپڑے دھونے کے لیے اسر کے ٹائم پہ جا رہی تھی اسر اور مغرب کے ٹائم پہ ہم لوگ وہاں پہ پہنچ کے اگر کسی نے کپڑے دھونے ہوتے تھے تو تقریباً دن کے دو بجے بارہ بجے چلے جاتے تھا مغرب ہونے سے پہلے پہلے مغرب کا مطلب ہے جیسے ہی سورج غروب ہونے لگے گا اس سے پہلے آپ نے واپس آ جانا اگر سورج غروب ہو گیا تو وہاں رکنا نہیں ہے میں اس بات کو نہیں جانتا تھا کہتا ہم لوگ پہنچ گئے میری کزن وہاں پہ کپڑے دھونے کے لیے بیٹھ گئی واپس میں باتیں کیے جا رہی تھی میں پہلے سائٹ پہ کھڑا ہو کے دیکھتا رہا ایک آبشار سی تھی ایک ندی سی تھی جس کے اندر انتہائی صاف پانی اتنا صاف پانی کہ کچھ بھی آپ اس پانی میں پھینکیں گے پتھر پھینکیں گے تو وہ نیچے جا کے بیٹھ جائے گا وہ اس پتھر کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کچھ دیر کے لیے اوپر پانی کو گندلا کرے گی لیکن ساتھ ہی پانی جو بہتا ہوا پانی ہے اس مٹی کو بھا کے لے جائے گا وہی حصہ جہاں پہ کچھ دیر کے لیے گندلا پانی ہوا تھا صاف شفاف ہو جائے گا وہاں پہ بیٹھ کے ایسے ہاتھوں سے پانی بھر کے پینے کا کیا ہی مزہ آتا تھا ٹھنڈا یق پانی ہوتا تھا سردیوں میں گرم ہوتا تھا اور کرمیوں میں ٹھنڈا پانی ایسے جیسے کسی فریج سے نکالا گیا ہو تو میری کزن دو تین جو تھی وہ لائن میں بیٹھ گئیں اپنی ساتھ جو کپڑے لائی ہوئی تھی اس کو پہلے بھگونا شروع کر دیا اور اس کے بعد جو ایک پروسیجر ہوتا ہے اس کو دھونا سابون لگانا اور اس کا میل نکالنا اسی طرح دھوتی رہی میں کھڑا رہا دیکھتا رہا پھر میرا دل کیا میں ندی کے اس پار جا کے کھڑا ہوں کیونکہ اس پار وہ ساری بیٹھی ہوئی تھی بچہ سا تھا تو اس بڑے پتروں پہ میں چلتا 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 ندی کے اس طرف چلا گیا یہ تقریباً کوئی دس بارہ قدم بنتے ہوں گے یاد نہیں ہے آج وہ کہنے چھوٹا سا تھا دس بارہ یا زیادہ قدم ہوں گے ایسے چلتا ہوا میں وہاں پہنچ گیا اتنے بڑے بڑے پتر تھے کہ آپ گر نہیں سکتے تھے یہ ندی آگے جا کے کہاں بڑی ہو جاتی تھی یہ نہیں پتا تھا لیکن اس جگہ پہ گاؤں والے نے جگہ بنا رکھی تھی جہاں پہ کوئی خطرہ نہیں تھا میں چلتا چلتا دوسری طرف چلا گیا میری کزن لوگوں کی غلطی تھی کہ ان کو پتا تھا کہ مغرب کے بعد نہیں آنا چاہیے سورب جیسے ہی غروب ہو چلے جانا چاہیے لیکن کیا امرجنسی تھی کہ وہ آگئی تھی اور میں بھی ان کے ساتھ آگیا تھا تو میں ندی کے کنارے چلتا 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 کافی آگے چلا گیا وہ اپنے کپڑے دھونے میں اتنی مس تھیں کہ ان کا بھی میری طرف دھیان نہیں تھا میں جب کافی آگے چلا گیا تو ایک دم میرے کانوں نے ایک آواز کو سنا پنجابی میں بولا گیا کہ تم ادھر کیا کر رہے ہو میں ایک دم ایسے جھٹکا لیتا ہے جیسے انسان ایک دم میں نے اسے جھٹکا سلیا کہ یہ کون ہے اور ایک دم میں مڑا ہوں تو ایک آنٹی کھڑی تھی کافی بوڑی سی تھی اور بالکل ہمارے گاؤں کی طرح کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ غصے میں ان کا چہرہ اتنا لال ہو رہا تھا ان کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ غصے میں ہیں بہت زیادہ اور جیسے ہی انہوں نے مجھے وہ لفظ کہا جتنی غصے سے وہ چیخی تھی کہ تم ادھر کیا کر رہے ہو تو میں ایسے چونکا اور میں نے اوپر دیکھا وہ آنٹی کھڑیاں غصے سے لال ہو رہی ہیں ایک دم سے میں پریشان ہو گیا کہ کیا ہوا ہے تو مجھ سے بولیے تمہیں نہیں پتا یہاں پہ نہیں آنا تمہیں کس نے نہیں پتایا یہاں پہ نہیں آنا تمہاری جرت کیسے ہوئی ہے یہاں پہ آنے کی کہا رہا میں ایک دم سے پریشان ہو گیا کہ آنٹی کو کیا ہو گیا آنٹی کو کوئی گھر رہے یا کوئی میں نے کیا کر دیا کونسا نقصان کر دیا میں بچہ ہی سوچ رہا تھا میں نے ان کا کیا بگاڑ دیا کہ ایک دم سے میرے اوپر اتنی ہائپر ہو گئی ہیں تو مجھے آگے بڑھیں اس انداز میں جیسے تھپڑ کوئی مارتا ہے تو میں نے ایک دم سے اندازہ لگا لیا کہ اتنے غصے میں ان سے برداش نہیں ہو رہا اور وہ آگے آئیں ہاتھ اس طرح کر کے کہ جیسے لگانے لگئے میں ایک دم دوڑا ہوں اور بھاگ کے اسی طرف چلا گیا ہوں جہاں پہ وہ پتھر پڑے ہوئے تھے جن کو کراس کر کے میں اس طرف آیا تھا تیزی سے میں ان پتھروں کے اوپر دوڑتا دوڑتا اور دوڑتا ندی کراس کر گیا ندی کراس کی میری کزن لوگ ابھی اپنا سمان بغیرہ اٹھا رہی تھی ان سے پہلے ہی میں بھاگتا ہوا اوپر کی طرف چڑھنا شروع ہو گیا اوپر چڑھتے چڑھتے گھر کے میں قریب پہنچا ہی تھا کہ میری پھپھو وہیں سے آ رہی تھی وہ شاید مجھے دیکھنے آ رہی تھی لڑکیوں کو دیکھنے آ رہی تھی کہ یہ لوگ کہاں ہیں تو مجھے انہوں نے بھاگتا ہوا دیکھا میں ڈرہ ہوا تھا سہما ہوا تھا مجھے کہتی ہیں کیا ہوا ہے تو میرے ایک دم سے آنسو نکلائے میں رو پڑا میں نے کہا مجھے ڈانٹا ہے کہ میں نے اس نے کہا کس نے میں نے کہا ادھر ایک آنٹی ہے انہوں نے مجھے ڈانٹا ہے کہتی کس جگہ پہ کیا ہوا ہے بات بتاؤ تو میں نے روتے روتے ان کو بتایا کہ میں تو کراس کر کے ادھر چلا گیا تھا تو ادھر آنٹی کھڑی تھی حصے میں تھی مجھے ڈانٹ رہی تھی اور مجھے مارنے لگی تھی تو ایک تم میں نے دیکھا ان کا چہرہ پریشان سا ہو گیا مجھے کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے تم گھر چلو میں نے کہا نہیں اس کو ڈانٹیں کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے وہ نیچے کی طرح اترنا شروع ہو گئی مجھے کہتی ہے ادھر آؤ میرے ساتھ میں ان کے ساتھ آیا اس جگہ پہ کھڑا ہوا جہاں پہ کلیر نیچے نظر آتا تھا کہتی ہے کہاں پہ تھی میں نے کہا وہ سامنے والی جگہ پہ کہتی ہے ٹھیک ہے تم ادھر چلے جاؤ مجھے تھوڑا سا انہوں نے پیچھے بھیج دیا اور میرے ساتھ وہ جو کزن لوگ تھیں وہ بھی اوپر آ گئی تھی تو پوپو ان سے بولی تمہیں نہیں پتا تھا بغرب کے بعد یہاں پہ نہیں آتے کیوں آئی ہو تم لوگ اور بچے کو بھی لے آئی ہو اور کیا ہوا ہے بچے کے ساتھ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا کیا ہوا ہے تو آنٹی نے کہا چلو ٹھیک ہے چلو تم لوگ گھر ان کو بھی آنٹی نے گھر جانے کا اشارہ کر دیا اور آنٹی پوپو جتنی غصے میں تھی وہ بھی جلدی سے اوپر کی طرف جانا شروع ہو گئی اور میں نے نیچے دیکھا نہیں لیکن آنٹی کے آواز سنی آنٹی میری پوپو مقاتب تھی نیچے اس آنٹی سے کہ کچھ تو دیکھ لیا کر وہ بچہ ہے اور اس کو نہیں پتا اور ویسے بھی مہمان ہے یہاں کا کوئی بچہ تھوڑا ہے مہمان بچہ ہے شہر سے آیا اس کو نہیں پتا تھا تو اس کو ڈانٹنی کی کیا ضرورت تھی اس طرح کی باتیں کی اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آنٹی کو تو میں نے کہتا اچھا خاصا ڈانٹیں ہیں تو نراز ہی نہیں اور یہ صرف یہی کہہ رہی ہیں ان کو کہ بچے کا خیال کرتی خیر انہیں یہ باتیں کی اور لے کے واپس مڑی ہیں مجھے لیا ہے اور اوپر آگئی ہیں مجھے بٹھایا ہے پانی لے کے آئی ہیں پانی پہ پڑھتی رہی ہیں پڑھتی رہی ہیں پانی پہ دم کیا ہے مجھے کہتے ہیں پیو میں نے پانی پیا اس کے بعد میرے اوپر دوبارہ سے پڑھ کے انہیں نے دم کیا اور مجھے کہنے بس پر میں نے ڈانٹ دیا پریشان نہ ہونا یہ بات نارمال سی بات تھی جب میں بڑا ہوا سمجھدار ہوا تب میں نے اس بات کی تصدیق چاہی اپنی آنٹی سے کہ آنٹی اب مجھے پتہ لگا ہے اب مجھے بتائیں وہ کیا تھا وہ مسکرائی کہ مجھے پتہ تھا کبھی نہ کبھی تم زندگی میں پوچھو گے اب پوچھو میں نے کہا آنٹی کیا یہ بات صحیح ہے کہ مغرب کے بعد وہاں پہ کوئی نہیں جاتا میں نے کہا ہاں تم نے غلطی کی تھی نا تو میں نے کہا پھر وہ کون تھی جس نے مجھے ڈانٹا تھا تو وہ مسکرائی اور کہتی ہیں تمہیں ڈر تو نہیں لگے گا میں کہا نہیں ہم میں نہیں ڈرتا مجھے بتائیں تو بولی وہ انسان نہیں تھی اسی جگہ پہ وہ رہنے والے جنات ہیں جیسے ہی مغرب ہوتی ہے وہ وہاں پہ آ جاتے ہیں اندھیرہ پھیلتے ہی وہ آ جاتے ہیں تو انہوں نے کہہ رکھا تھا جیسے ہی اندھیرہ ہو یہاں پہ کوئی نہ آئے اور کوئی بھی نہیں جاتا تھا تم بچے تھے تمہیں پتہ نہیں تھا تمہاری غلطی تھی تمہاری کزن تمہیں وہاں پہ لے گئی تم بھی ان کے ساتھ چلے گئے اور اندھیرہ ہو گیا تھا وہ لوگ کپڑے دھو رہی تھی اور تم دوسری طرف چلے گئے تھے پورا قبیلہ آباد ہے وہاں پہ جنات کا اور دوسری طرف ہی ہوتا ہے لیکن انہوں نے منع کیا ہوا ہے اس طرف بھی کوئی نہ آئے کیونکہ دوسری طرف کھلا راستہ ہے ایک کافی پھیلی ہوئی جگہ ہے گھوم پھر سکتے ہیں یہاں پہ بیٹھنے کی ہی تھوڑی سی جگہ تھی جہاں پہ کپڑے دوتے تھے تو وہاں پہ وہ پورا قبیلہ ان کا پھرتا ہے اور کیونکہ تم کراس کر کے چلے گئے تھے اس لئے وہ تمہیں نظر آئی تھی اب بتاؤ کیسے تھی تب میرے جسم کہتے ہیں کہ رونگ ٹے کھڑے ہو گئے کہ میری پوپو مجھے کلیر کہہ رہی تھی جس کو تم نے دیکھا تھا وہ انسان نہیں کوئی جن تھی اور تب میں نے اس چہرے کو یاد کیا میں نے کہا آنٹی پوپو وہ ایک آنٹی کی طرح تھی اس نے کپڑے ایسے پہنے رکھتے تھے جیسے دیہات کے لوگ یہاں پہ پہنتے ہیں اس کا رنگ بھی ایسے ہی تھا جہاں اسی عزاد کشمیر کے لوگ جو یہاں کے رہنے والے ہیں وہ ان کا رنگ ہوتا ہے اس کا چہرہ نہ ہی بہت زیادہ خوبصورت تھا اور نہ ہی بہت زیادہ بدصورت تھا ایک نارمل سا اس کا چہرہ تھا اور اس کے چہرے کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی جو میں کہوں وہ عجیب سی تھی نارمل سی تھی سر پہ دوپٹا لیا ہوا تھا میں نے کہا ہاں بلکل اسی طرح کپڑے پہنے ہوئے تھے سر پہ دوپٹا لیا ہوا تھا اس طرح گاؤں کی عورتیں کرتی ہیں تو مجھے تو اس لیے کوئی احساس نہیں ہو سکا کہ وہ کون ہے کون نہیں لیکن ہاں ایک بات ہی وہ بہت زیادہ غصے میں تھی اور غصے میں اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا اس کا رنگ لال نہیں تھا چہرہ غصے میں لال ہو رہا تھا کہ وہ ادھر مجھے ڈانٹنے کے لیے جب وہ آئی تھی کہ ادھر کیا کرے غصہ ان کو آ گیا تھا اور بعد میں ہمیں پتہ بھی لگ گیا تھا ان کو غصہ آ گیا تھا لیکن وہ تمہیں ڈرا رہی تھی مارنا نہیں چاہتی تھی ورنہ اگر وہ مارنا نہیں چاہتی تو پہلے تھپڑ مارتی ہیں اور پھر تمہیں کہتی ہیں بیٹا وہ جس کو تمہیں دیکھا تھا وہ ایک انسان کا روپ دھارے ہوئے ایک جن نہیں تھی فیمیل جن ایک عورت جن تھی اور اس نے سامنے آگے تمہیں اگر وہ جن کے روپ میں آتی تم ڈر جاتے وہ جانتی تھی یہ پردیسی بچہ ہے یہاں کا نہیں ہے یہاں گاؤں کا نہیں ہے اور یہ نہیں جانتا اور بچہ ہے اس لیے اس نے تمہیں کچھ نہیں کہا اس لیے وہ اپنے اصلی روپ میں نہیں ہے یہ اصلی روپ میں آتی تو بیٹا تم سارے زندگی خوف زدہ ہو جاتے کیونکہ ان کو اصلی روپ میں گاؤں کے کئی لوگ دیکھ چکے ہیں اور جن جن لوگوں نے ان کو اصلی روپ میں دیکھا ہے وہ ساری زندگی اکیلے سوتے ہوئے جھٹکے مار کے رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں یہ مخلوق اتنی بھیانک ہے جب وہ تمہارے سامنے آئی تھی جانتی تھی بچہ ہے ساری زندگی خوف اس کے دماغ سے نکل نہیں سکے گا اس لیے انسان کا روپ دھار کے آگئی تھی تمہیں ڈر بھی نہیں لگا اور میں جس وقت نیچے گئی تھی اس کو ڈانٹنے کے لیے تمہارے کہنے پہ کہ اتنا تو خیال کر دینا تا پردیسی تھی میں جانتی تھی وہ مجھے سن رہی ہے جب میں اوپر کھڑی بول رہی تھی کہ بچے کا ہی خیال کر دیتی پردیسی بچہ ہے تو وہ وہاں پہ موجود تھی میں نے درخت کو ہلتے دیکھ لیا تھا مطلب تھا کہ اس نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا ہے ہمارے کئی کاؤں کے لوگوں نے ان کو اصلی روپ میں دیکھا تو وہ بہت بھیانک روپ ہوتا ہے کہتے ہیں میں نے پوچھا آنٹی کیسا خوفناک روپ ہوتا ہے کہتے ہیں بیٹا ایک دفعہ ایک روپ نہیں ہوتا ہر دفعہ ایک نیا روپ ہوتا ہے لیکن ہر دفعہ چہرہ بہت ہی بھیانک اور خوفناک کبھی ایک آنکھ ہوتی ہے کبھی دو آنکھیں ہوتی ہیں تو بڑی بڑی ہوتی ہیں کبھی آنکھوں کے اردگد گڑے سے ہوتے ہیں کبھی موں بہت بڑا سا ہوتا ہے کبھی ہونٹ ہوتے ہی نہیں ہیں کبھی دانت ہوتے ہیں تو بلکل باریک باریک سے دانت ہوتے ہیں کبھی بغیدہ ان کے سینگ ہوتے ہیں کبھی ان کے کان بہت بڑے ہوتے ہیں ہر دفعہ ایک خوفناک ان کا روپ ہوتا ہے بہت ہی بیانک روپ اور آج بھی وہ کہتے ہیں آسم میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں ندی بہر رہی ہے سامنے ندی کی دوسری طرف میری کزن کپڑے دو رہی ہیں اور ندی کی اس طرف میں چلتا چلتا آگے چلا گیا تو پیچھے وہ فیمل جن جس کو میں آنٹی سمجھاتا کر رہے ہو آج بھی منظر مجھے یاد آتا ہے تو بہت زیادہ ڈر جاتا ہوں یہ ایک چھوٹی سی کہانی آسم نے بھیجی تو کیونکہ دوسری کہانی کے ساتھ اس کو میں نے اٹیچ کر دیا تاکہ کہانی تھوڑا سی لمبی ہو جائے تو باقی انشاءاللہ ٹوئنٹی پانچ سو اپی سور مکمل ہونے پر جو ایک چھوٹی سی میں ویڈیو بنا ہے اس کو ضرور دیکھئے گا اور اس ویڈیو کے نیچے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کیونکہ یہ جو ہورر سٹوری ہے آپ لوگوں کے لیے سو مجھے آپ کا فیڈ بیک لازمی چاہیے یہ تھی آج کی ہورر سٹوری آپ بھی اپنی مجھے کہانیاں بھیجئے جس طرح میں نے شروع میں آج کہانی کے کہا کہ جو پہلے بھیج چکے ہیں وہ بھی دوبارہ بھیجنا چاہیں تو ان کو بھی سٹوری وائس میسج کریں یا لکھ کے بھیجیں اینڈ پہ سٹوری سٹی آ 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 تو اینڈ پہ آپ نے سٹوری یا اردو میں کہانی لازمی لکھنا ہے اینڈ پہ لکھنا بھول جائیں گے تو آپ کی کہانی پروگرام میں شامل نہیں ہوگی اور بھیجنا ہے میرا وٹس اپ کا نمبر ہے پلس نائن ٹو نائن ٹو پاکستان کا کوڈ ہے اور آگے نمبر ہے تری ون تری سکس سکس فائیو 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 زیرو زیرو اس کو ایسے بھی پڑھیں گے پلس نائن ٹو تری ون تری ڈبل سکس ٹرپل فائیو ڈبل زیرو اردو میں جمع نو دو تین ایک تین چھے چھے پانچ 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 سفر آج کی ہور سٹوری سے مذہر ملک کو دیجئے اجازت اپنا ڈھیس رکھال رکھئے گا بہت حافظ